چیف جسٹس آف پاکستان کازی فازیسہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دیتیا چار صفات پر مشتبیل خط میں چیف جسٹس نے جسٹس منیب کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی گیارہ وجوہات بتا دی لکھا جواب دیا کہ جسٹس منصور آپ کے اسرار پر دے رہا ہوں قانون کے تحت آپ اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کرے خط میں لکھا جسٹس منیب دو ججز میں تھے تھے جنہوں نے مقدمات کے بور سے لا پروا تاتیلات کی جسٹس منیب تاتیلات میں عدالت کا کام کرنے کیلئے دستیاب نہیں تھے تاتیلات پر ہونے کے باوجود انہوں نے کمیٹی میچنگز میں شرکت پر اسرار کیا سینئر ججز سے ان کا رویہ انتہائی درشت تھا اور اگلے سینئر جسٹس یخشی آفریدی پر ان کا دمی اعتماد ظاہر کرتا ہے پریکٹس اور پرسیجر ایٹ کہتا ہے ارجن مقدمات چودہ روز میں سماعت کے لئے مقرر ہوں گے جسٹس منیب اختر نے ارجنٹانی مقدمات سننے سے انکار کیا سپریم کورٹ کی روایت کی برقس اپنے سینئر ججز ایڈھاک ججز کا اعترام نہ کیا سینئر ایڈھاک ججز کو ایسے گیارہ سو مقدمات کی سماعت تک ہی محدود کر دیا ایڈھاک ججز کو شریعت اپلیک بینچ کے مقدمات بھی سننے نہیں دیے گئے جسٹس منیب اختر محض اوبوری حکم جاری کر کے گیارہ بجے تک کام کرتے ہیں جسٹس منیب اختر نے آڈیو لی کیس پر حکم امتناہ جاری کر کے وہ کیس سماعت کے لئے مقرر ہی نہ کرنے دیا جسٹس منیب اختر کا کمیٹی میں رویہ مناسب نہیں تھا واک اٹھ کر گئے تھے خط میں کہا جسٹس یخشی آفریدی کو ججز کمیٹی میں شامل ہونے کا کہا گیا تو انہوں نے جسٹس کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کر لی جسٹس یخشی آفریدی کی معذرت پر جسٹس امین الدین خان کو ججز کمیٹی میں شامل کیا گیا چیف جسٹس کازی فازیسہ نے خود کو ہمیشہ اعتصاب اور شفافیت کا دائی کہا ہے